ہیلو این اسلام علیکم ویلکم ٹو آنادر اپیسوڈ آف مادرہوڈ انپلکڈ بائی ارم رحمان آج کا جو ہمارا اپیسوڈ ہے جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ٹوپکس چوز کیے جائیں اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہیلپ ملے اور جن کی ضرورت بھی ہے مطلب کچھ ٹوپکس ہوتے ہیں جو ہم ریلائز نہیں کرتے کہ ان پر بات کرنی چاہیے پر میں کوشش یہ کرتی ہوں کیونکہ ان چیزوں پر بات کروں جو مجھے کمی نظر آتی ہے تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے انکریجنگ انڈیپینڈنس ان کیڈز ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم انکونشوسلی یا شاید جان پوچھ کر سارے فیصلے بچوں کے خود کر رہے ہوتے ہیں ان کو چوائسے ہی نہیں دیتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹوپکسے ویسٹ ہو جائیں گے ٹوپکسے ویسٹ ہو جائیں گے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ پورے پروسس سے گزر کر دوبارہ یہ ہوگا فرائز آرڈر کر رہے ہیں تو نہیں تو یوں گوئنگ ٹو ویسٹ اٹ ان کے کپڑوں سے لے کر وہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں ہمارے اندر ایک نیڈ ہے ہر چیز کنٹرول کرنے کی یہ ایج اپروپریئٹ کرنا چاہیے اور ٹھیک ہے لیکن اگر بچے بڑے ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم جیسے ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر بچہ ڈریس اپ ہو کے کہیں جار ہے تھوڑا بڑا بچے کی میں بات کر رہے ہوں تو پیرنٹس فوراں کہیں گے یہ کیا پہن کے جار ہو سب مزاک اڑائیں گے تو اس کو جاننے دیں وہ پہن کر اور سب کو مزاک اڑانے دیں تاکہ وہ اپنے ایکسپیریئنس سے سیکھیں آپ نے اپنے خیصلے خود کر کے یا آپ نے ان کو ہر وہی انکومفورٹیبل ایموشن سے رسکیو نہیں کرنا بہت ساری چیزیں وہ نیچرل ہی سیکھیں گے نیچرل کونسیکوینس ہم جس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایکسپیریئنس سے سیکھیں گے اور یہ ان کے لئے بہتر ہے اگر ہم ان کو ہر جگہ سیف کرتے رہیں گے تو پھر بعد میں تو دل feel lost کہ ان کی تو ڈریکشن ہی چلی جائے گی کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور جب اگر وہ غلط کام کر دیں یا غلط فیصلہ ہو جائے ان سے تو ان کو یہ نہیں کہیں کہ I told you so میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ اچھا نہیں لگے کہ آپ نے پھر بھی یہ ٹوائی لیا for example ٹوائیز لے رہے ہوتے ہیں بچے ہم وہاں بھی ان کو انڈیپینڈنٹی ہونے دیتے کہ I've seen like میں نے خود دیکھا یہ کہ پیرنٹس بچوں کے لئے ٹوائیز خود اٹھا رہے ہیں and then they're like کہ مجھے پتہ آپ اس سے نہیں کھیلو آپ تو یہ وہ کر دو گے اور یہ میں نے بھی کیا ہے at some point مجھے آدھے when I was really young 2 سال کا تھا اور مجھے پتہ ہوتا تھا کہ وہ اس چیز سے نہیں کھیلے گا بس ایسے ہی لے رہے ہیں تو میں unconsciously یہ کر رہی ہوتی تھی اور اس ٹائم obviously مجھے اتنا پتہ بھی نہیں تھا about this کہ میں اس کو کہتی تھی آپ اس سے نہیں کھیلو گے آپ یہ لے لو آپ اس سے کھیلو گے and then my husband used to you know he used to be like کہ آپ کیا کر رہے گا اس کو لینے دو تو میں یہ ویسٹ کر رہا ہے پیسے اور اس نے نہیں کھیلنا and I know this وہ کر رہا تھا change وہ میری بات سنتا تھا اس کو trust تھا کہ اگر ماما کہہ رہے ہیں تو میں واقعی but اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک point کے بعد نمیر نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا ہم شاپ پہ جا رہے ہیں کہ ماما کیا لوں اس کو he used to feel so confused he used to run in the you know little toy shop وہ در بھاگ رہے کیوٹسا چھوٹا سا کہ میں کیا لوں میں کیا لوں اور میں سار پکڑ لیتی تھی کہ یار میں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ تو پھر I had to work really hard on this کہ اس کو اور جو میری چھوٹی والی ہے اس کو ما شاہ اللہ شیس سو کانفیدنٹ کہ وہ وہ آرام سے کہتی تھی کہ I want this اگر میں اس کو کہوں نہ یہ اچھا نہیں ہے یہ آپ اس سے نہیں کھیلیں گی تو شیسے بھی no ماما it's my choice let me make my own choice تو وہ شیس شو شور about it کیونکہ میں نے اس کو وہاں پزل نہیں کیا الحمدللہ اور نومیر پہ بھی پھر obviously ہم نے کام کیا and now it's fine بٹ یہ ہے کہ وہ ہمیں young age میں realize ہو گیا بٹ پیرنٹس یہ کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں اور بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ ہم unconsciously کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر جو ہے نا وہ کڑی نظر رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے independent اور strong بنیں so number four is جو بھی آپ کا ultimate goal ہے بچے کی independence کو لے کے ابھی جس پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو break down کرنا ہے پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے دیکھنا ہے age appropriate بچہ کیا کر سکتا ہے یہ آپ google پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بچے کی یہ age ہے تو کیا کیا tasks ایسے ہیں جو وہ خود سے کر سکتا ہے and you will be surprised کہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ واو اس age کا بچہ یہ کر سکتا ہے کیونکہ ہماری جو society میں جو ہماری conditioning ہے نا وہ بچے وہ کام نہیں کر رہے جو ان کو کرنے چاہیے وہ بہت پیچھے ہیں اگر دیکھا جائے تو اور اگر آپ یہ انڈیپنڈنٹ کی ویڈیو جو انسٹرگرام پیجے آپ جو جو کریں تو آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے ماشااللہ they are like too good اور ہمارے دیسی بچوں کو دیکھیں تو ہم spoon فیدنگ کر رہے ہوتے ہیں so back to the topic تو now like what do you think you want to start with تو جس طرح فر ایس پہلے بھی ویڈیو میں کہ button مشکل لگ رہے اس کو بند کرنا تو آپ start یہ کر سکتے ہیں کہ شرٹ آپ خود سے اتار سکتے ہیں and give them options تو وہ کہے گا کہ yes I can take it off تو شرٹ اتارنا is enough at this point that's your step number one and you have to praise that step یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم بچے کی negative باتوں کو ہر وقت ایک second نہیں لگاتے اس پہ کومنٹ کرنے پہ یہ گرا دیا یہ توڑ دیا یہ پھگ دیا لیکن جب کچھ اچھا کرتا ہے تو وہ نہیں کرتے appreciate تو praise آپ نے کر ہے اور آپ نے praise effort کی کر نے کہ آپ نے good effort کہ آپ صحیح like you're on the right track تو اس کو آپ نے break ڈاؤن کر ہے اور at this point اگر وہ شرٹ بھی اتار رہے ہے تو that is more than enough اس وقت آپ نے step by step جان ہے and then step 2 بچے کو بھی بردن ہی لگے گا اور آپ کے لئے بھی ایز رہے گی کیونکہ ہمارے expectation زیادہ ہوتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے دیسیوں میں جذباتیت بہت زیادہ ہے کہ کپڑے پھرانا سکھانے تو بس آج ہی سکھا دیں کچن میں ورطن دھلوانے تو بس بچے روارڈ پر دیپینڈن ہو جائے گا تو روارڈ ہمیشہ مٹیریل تنگ نہیں ہونے چاہیے آپ دوسری چیزیں ڈال دیں اس میں جیسے میرا جنڈا یہ ہے کہ مجھے I want my kid جیسے my son is six and a half years old almost seven تو میں چارٹ میں لکھ سکتی ہوں کہ برش ہوں 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 پیسٹ کریں یا ٹککر لگا دیں یا ٹک مارک لگا دیں کچھ بھی اور پھر جب وہ دیکھے گا کہ روٹین میں ہوں کنسیسٹنٹلی میں یہ کام پورا ہفتہ کر رہا تو اس کو خود بھی بہت اچھا لگے ایک کچھ ڈیوڑوں کچھ بچے کچھ بچے خوشی وہ آپ کی ٹائم کی ہوگی material things سے زیادہ وہ یہ enjoy کرتے ہیں تو reward chart سے اس کو اپنے accomplishments بھی نظر آ رہی ہیں اس کا confidence بھی boost ہو رہا ہے اور اس کو اپنے اوپر لائے کے trust آئے گا کہ okay I am able to do this I think it's a great idea to do that so try it so number six is praising the effort اوپر بھی تھوڑا سی میں نے ابھی اس کے بارے میں بات کر لی ہے but again جب ہم verbalize کرتے ہیں and اس سے بچے کو یہ message ملتا ہے کہ کہ when you tell your child کہ this is the behavior that I want to see اگر وہ اپنی بہن کی help کر رہا ہے اگر وہ شیئر کر رہا ہے اگر وہ کوئی بھی چھوٹا سا کام کر رہا ہے he's bringing you a glass of water تو appreciation سے اس کو یہ سمجھ جائے گا اس کو یہ clarity ملے گی verbalize کرنے سے کہ اچھا یہ مجھ سے مطلب my mother wants this and جب آپ negative پہ ہر وقت وہ رکھتے ہیں آپ کا سارا زور ہی وہی ہے کہ وہ کیا نہیں کر رہا تو وہ پھر I think بچوں کو اس سے ایک insufficient سی feeling آتی ہے کہ میں بس وہ اپنے آپ کو بھی اسی light میں دیکھنے لگتے ہیں جس light میں ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم نے ان کے لئے ایک اچھی light بننا ہے جس سے ان کو اپنا آپ اچھا نظر آئے جس سے ان کو اپنا ذہن میں یہ image بنے ہیں کہ میں ایک اچھا بچہ ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ سوچیں تو جب وہ یہ سوچیں گے تو وہ پھر اچھے بچے ہی بنیں گے آخری بات بچوں کو naturally بڑا شوق ہوتا ہے independent ہونے جیسے آپ دیکھیں کہ وہ crawling سے چلنے پر آ جاتے ہیں چلنے سے ان کو بات کرنے کا شوق ہوتا ہے ہر کام میں وہ ہم سے چھین چھینکے کر رہے ہوتے ہیں کہ I want to do it آپ چھوٹے بچے کو cream لگا رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے cream لے رہا ہوگا brush کر آ رہے ہوں گے وہ آپ سے brush لے رہا ہوگا تو یہ naturally اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک چیز رکھی ہے کافی ہونا چاہتے ہیں یہ ہماری society conditioning ہے کہ ہمیں یہ believe کرائے جاتا ہے کہ you need other people we don't need anyone ٹھیک ہے وہ ایک الگ طرح کی need ہوتی ہے but اپنے آپ میں enough محسوس کرنا بہت ضروری ہے تو اپنے بچوں کو complete بنانے کے لیے ان کو independent بنانا بہت ضروری ہے امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو help ملی ہو let me know in the comment section کہ آپ کو کیسے لگی کوئی اور تو let me know in the comments اچھی لگی ہے ویڈیو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے صرف دیکھ کے چلے نہیں جانا thank you very much i'll see you in the next ویڈیو اللہ حافظ